محبت 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 کہ جب وہ کراچی میں ڈاؤ میریکل کالج میں زیر تعلیم تھا تو انیس سو ستر کا الیکشن آ گیا بی ایس او کے اس سرکردہ طالب علم راہنما کو صدیوں سے بلوش قوت کی علامت اور ریاست قلات کے سبران خان اوف قلات کے بھائی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس نے اس خاندانی وجاہت کی علامت کو شکست دے دی اور آئین ساز اسیمبلی کا رکن بن گیا اس کے بعد اس نوجوان نے پورے ملک کو اس وقت مزید حیرت زدہ کر دیا جب اس نے انیس سو تیہتر کے اس آئین پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جسے بھٹو متفقہ آئین کہا کرتا تھا اس وقت عبدالحی بلوش کا پارٹی لیڈر سیاسی راہنما اور قائد میر غوث بکس بزنجو تھا بزنجو صاحب کو اس نوجوان سمیت تمام بلوش شروع دن سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن عبدالحی بلوش نے تو دنیا کو حیران در حیران کرنے کا شاید ٹھیکہ لے رکھا تھا جب ذلفقار علی بھٹو نے اتاولہ مینگل کی حکومت برطرف کی تو نواب محمد اکبر خان بکٹی کو گورنر لگا کر فوجی آپریشن کا آغاز کیا میر غوث بکس بزنجو سردار اتاولہ مینگل اور میر گل خان نصیر سمیت لاتاد بلوش راہنماوں پر حیدر آباد سازش کیس کے نام پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا وقت بدلہ زیاؤلحق نے ماشاء اللہ لگا کر حیدر آباد کیس ختم کیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا زیاؤلحق کے تیارہ حادثے میں جانبہ حق ہونے کے بعد جو پہلے الیکشن انیس سو اٹھاسی میں ہوئے ان میں عبدالحی بلوش نواب اکبر بکٹی کے ساتھ مل کر بنائی گئی بلوشستان نیشنل مومنٹ کا روح روان تھا اس نوزائدہ کومپرس پارٹی نے بابا بلوشستان میر غوث بخش بزنجو کے مقابلے میں منظور احمد گشلی کو کھڑا کیا جس نے بابا بلوشستان کو ہرا دیا یہ واقعہ بلوشستان سے باہر رہنے والوں کے لیے حیرت کا باعث تو تھا ہی اس نے خود بلوشستان والوں کو بھی حیران کر دیا عبدالحی بلوش میرے بلوشستان میں قیام کا ایک شاندار توفہ تھا ایسے خوبصورت ذہن کے مالک شخص کا باطن اس قدر کھرا صاف اور اجلا تھا کہ اس میں بناورت تسنا اور منافقت نام کو نہ تھی وہ وہ بلوشستان کے سردار زدہ معاشرے میں ایک ایسا گلاب تھا جو سہرا کے بیچوں بیچ کھلا ہوا تھا وہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں رہا جو خاندانی اکڑفوں پر ناز کرتا ہو جس زلے بولان میں وہ پیدا ہوا میں ایک دفعہ اس کے ڈیپیٹی کمیشنر کے پاس بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحی بلوش ملنے کے لیے آیا وہ اس وقت سینیٹر تھا ڈیپیٹی کمیشنر نے مجھے بتایا کہ جب عبدالحی بلوش ملنے آتا ہے تو میرا خانسامہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ خود کو اس سے نسلی طور پر بلند سمجھتا ہے اور اس کے لیے چائے بنا کر پیش کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے اپنی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے وہ بڑے بڑے سرداروں کی سیاسی مجبوری بن چکا تھا کیونکہ وہ نوجوان جو بلوش سٹوڈنس آرگنازیشن کے تحت نظریاتی طور پر اس کے اردگید اکھٹا ہو چکے تھے وہی تو قوم پرستانہ سرداروں کی اصل قوت تھے ان کے بغیر سرداروں کی سیاست کا چراغ نہیں جل سکتا تھا لیکن ان سرداروں کا رویہ اس عظیم بلوش راہنما کے لیے ویسا ہی تھا کہ جیسے ایک مجبوری ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو عبدالحی بلوش نے مجھ سے بار بار اس کا تذکرہ کیا ایک دفعہ پنجاب سیکریٹریٹ کے دفتر میں بیٹھے ہوئے کچھ بلوشستان ناشنا اہم پنجابی بیوروکریٹس نے اس کے ساتھ ایک بے وجہ قسم کی بحث شروع کر دی جس میں انہوں نے سرداروں کو ہی بلوشستان کی پسماندگی کا اصل ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ ہمیں بلوشوں کو سرداروں سے نجات دلانا چاہیے میں نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ کیا کبھی بلوشوں نے یہ کہا ہے ہم تم کو چودریوں کے ظلم سے نجات دلاتے ہیں پھر تم کون ہوتے ہو بلوش جانے اور ان کے سردار جانے میرے اس فکرے پر عبدالحی بلوش نے اپنا مقصود بلند و بانگ کہہ کہا لگایا اور کہا اوریا بھائی انہیں بتاؤ اگر یہ لوگ اپنے اس ماما بننے والے رویے سے ہٹ جائیں تو بلوشستان کے عوام خود اپنے سرداروں کو اپنے ہاتھ سے زبا کر دیں ان کی مخالفت بلوش عوام کو سرداروں کی گود میں پھینک دیتی ہے ڈاکٹر ہائی کی یہی شولہ بیانی ہی تھی جو اسے ہر جگہ نئے نئے ہاسے تفہے میں دیتی تھی سردار اس کی سیاست کو پسند نہیں کرتے تھے مگر سرعام کبھی نہیں بولتے تھے لیکن ایک دفعہ نواب اکبر بکٹی کے داماد سردار چاکر خان ڈومکی کے پاس ان دنوں میں بیٹھا تھا جب نواب بکٹی نے اپنے اس سیاسی داماد کو ڈاکٹر ہائی کے الیکشن میں کام کرنے کی ذمہ داری لگائی تھی اس مرحلے پر سردار چاکر خان کی جان پر بنی ہوئی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ اس نے ڈاکٹر ہائی کے عوامی طرز ملاب پر تابر توڑ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو نواب صاحب نے مشکل میں ڈال دیا ہے بندر کا تماشا دیکھنے لوگ کھڑے ہوں تو یہ شخص گاڑی رو کر کہتا ہے آئیں ان لوگوں سے حال احوال کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالحائی سے میری ملاقات تعلق بلکہ بہت حد تک دوستی و قربت کا عرصہ کم از کم بیالی سالوں پر محیط ہے میں نے جب بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو وہ میرے ابتدائی جاننے والوں میں سے تھا زمرد حسین صاحب کی کلات پبلشر تمام انقلابی سرداروں اور لیڈروں کا ٹھکانہ ہوا کرتی تھی زمرد حسین صاحب واحد شخصیت تھے جن سے شناسائی کے لیے میں ایک تعرفی خط لے کر کوئٹ آیا تھا عبدالحائی بلوچ اور تمام سیاسی اور عدبی قیادت مہیں میری دوست پنی یہ شہر اور صوبہ مجھے اس قدر بھایا کہ میں نے پنجاب کے ڈومیسائل پر سیول سروس میں کامیابی کے بعد سندھ میں اپنی پوسٹنگ سے انکار کر کے بلوچستان آنے پر ترجیح دی کمال کی بات یہ ہے کہ صوبے کے بلوچوں براہویوں اور پشتونوں کے کبھی بھی میرے اور اپنے تعلق میں فرق نہ آنے دیا ان کے نزدیک میرے ایک لیکچرر ہونے اور ڈیپری کمیشنر ہونے میں کوئی تفریق نہ تھی ویسے ہی بے تکلف، کھرے، مو پر بات کرنے والے، نفرت اور محبت دونوں کا برملہ اظہار کرنے والے لوگ ڈاکٹر عبدالحی بھی اسی بلوچ روایت کا آمین تھا اس سے دوستی ایک ایسے وقت ہوئی تھی جب بلوچستان میں ظلفکار علی بھٹو کے فوجی ایکشن کے زخم تازہ تھے اس کی گفتگو گزشتہ دس سالوں کی جدو جہد، عذیت اور استعراب سے بھری ہوتی پاکستان کی موجودہ بددیانت اور کرپ سیاسی دنیا میں وہ دیانت اور شرافت کا مجسمہ تھا عبدالحی بلوچ اس وقت پاکستان کی آئین ساز اسیملی کا رکن بنا تھا جب نوازشریف اور زہداری کے عباؤ اجداد کو کوئی جانتا تک نہ تھا ان کی طرح کئی سیاسی راہنماں ہیں جو معمولی کاروباروں سے دنیا بھر کے ممالک میں پھیلی جائدادوں کے مالک بن گئے لیکن عبدالحی بلوچ ہمیشہ پیدل ہی رہا لیکن ہماری بددیانت سیاست میں عظمت کا مینار میں نے جنار اوڑ کی سڑکوں سیکریٹریٹ کی راہداریوں یہاں تک کہ اسلام آباد اور لاہور میں بھی اسے پیدل ہی گھومتے دیکھا ایک سادہ سا بلوچ جو آپ کے پاس سے گزر جائے تو آپ کو احساس تک نہ ہو کہ وہ اس ملکی سیاست کا چمکتا ہوا گوہر ہے لوگوں نے اس گوہر کو مٹی میں دفن کر دیا لیکن بدقسمت ہے یہ قوم جسے اس نقصان کا اندازہ تک نہیں ہے موسیقی